رازدھانی کے نیون اگر استھیت شریم مندر میں ایک بار پھر سے چوروں نے مندر کے سامان کی چوری کی ہے چوری کرنے کے بعد اسماجک تطوہ نے چوری کے سامان کو باندھ کر گاڑی استھیت اٹل محلہ کلینک اور پارشت بھون کے کاریالے میں رکھ دیا تھا بتا دیں کہ صوبہ ہوتے ہی جب لوگوں کی نظر مندر میں چوری ہوئے سامان پر پڑی تو لوگ آس پاس کے علاقوں میں سامان کو ڈھونڈنے لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے مادھیم سے چوروں کی پہچان میں جڑ گئے لگ بگ ایک گھنٹے کے پریاس کے بعد لوگوں کو جانکاری ہوئی کہ چوری کے سامان اٹل محلہ کلینک اور پارشت بھون میں رکھا ہوا ہے اس کے بعد عام لوگوں نے پارشت بھون اور اٹل محلہ کلینک کے بھونوں میں جا کر کھوچ بین کی تو مندر کے چوری کیے گئے کئی مہتپورن سامان پائے گئے چوری کی گھٹنا ہونے کے بعد لوگوں میں خاصا آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے موقع پر صدر تھانہ کی پولیس پہنچی صدر تھانہ کے تھانہ انچارج لکشمی کاند واج پہی خود چوری ہوئے سامان کی ریکوری کروائی اس کے ساتھ ہی گھٹنا کو انجام دینے والے آروپیوں کو ڈھونڈنے میں صدر تھانہ کی پولیس لگ چکی ہے اٹل محلہ کلینک و پارشت بھون کے پاس سامان ملنے کے بعد لوگ اس تھانی وارڈ پارشت پر کئی سوال کھڑے کر رہے ہیں محلے کے نیواسی رندیر رجک نے بتایا کہ محلے میں چوری کی گھٹنا عام بات ہو گئی ہے پارشت بھون کاریالے اور اٹل محلہ کلینک کے پاس دیر شام آساماجک تتوں کا جھوٹان ہوتا ہے اور نشاہ کھوری کرتے نظر آتے ہیں اس کو لے کر اس تھانی وارڈ پارشت کو کئی بار شکایت بھی کی گئی ہے لیکن اس تھانی وارڈ پارشت اس کو لے کر گمپیر نہیں دکھ رہے ہیں محلے کے پاس دیر شکایت بھی کی گئی ہے